گھر میں گریبی کیوں آتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے کرنے سے گھر میں گریبی آتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک نمبر ایک جھوٹی قسم کھانا رکھیں کہ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں گریبی آتی ہے نمبر دو چراغ کو مو سے بجھانا چراغ یا مومبتی یا اگر بتی کو مو سے پھوک کر کبھی نہ بجھائیں نمبر تین صبح سورج نکلنے تک سونا صبح دیر تک سونے کی عادت بہت بری ہے بلکہ صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھیں تاکہ گھر میں خیر و برکت آئے اور بلائیں اور پریشانی دور ہو نمبر چار قبرستان میں ہسنا ناظرین جب بھی آپ قبرستان میں جائیں تو پہلے سلام کریں السلام علیکم یا اہل القبور اور وہاں جتنی دیر رکیں درود پاک اور کلمہ شریف پڑھتے رہیں اور بہتر یہ ہے کہ آپ یہ پڑھیں پانچ مرتبہ درود پاک ایک بار سور فاتحہ یعنی الحمد و شریف اور تین مرتبہ قل ہو اللہ احد اور پھر آخر میں پانچ مرتبہ درود پاک پڑھ کر تمام مؤمنین اور مؤمنات کی روحوں کو ایسال سواب کر دیں قبرستان میں دنیا کی باتیں اور ہسی مزاک ہرگز نہ کریں نمبر پانچ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال جھاننا نمبر چھے جھاڑو لگانے کے بعد کورا گھر ہی میں رہنے دینا نمبر ساتھ پائجامہ پہنتے وقت بایاں پیر پہلے ڈالنا بلکہ طریقہ یہ ہے کہ پائجامہ پہنتے وقت آپ بیٹھ جائیں اور پہلے دایاں پیر ڈالیں اور پھر بایاں نمبر آٹھ مغرب اور عشاء کے درمیان سونا نمبر نو مہمان کے آنے سے خوش نہ ہونا جبکہ مہمان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے نمبر دس دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھنا نمبر گیارہ کھانا کھا کر اسی برتن میں ہاتھ دھونا نمبر بارہ گسل خانے میں پیش آب کرنا نمبر تیرہ ٹوٹے ہوئے برتن استعمال کرنا نمبر چودہ گریبوں سے بس سلوکی کرنا نمبر پندرہ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا مطلب یہ ہے کسی کے آمدنی پانچ ہزار ہو اور اس کا خرچ دس ہزار تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی پریشان ہی رہے گا نمبر سولہ دانتوں سے ناکھون کٹنا دانتوں سے ناکھون کٹنے سے برس یعنی سفید داگ والی بیماری ہونے کا اندیشہ رہتا ہے نمبر سترہ کھڑے ہو کر پائجامہ پہننا نمبر اٹھارہ روٹی کو دانتوں سے توڑ توڑ کر کھانا بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے روٹی توڑ کر اس کے چار ٹکڑے کر لیں اس کے بعد کھائیں نمبر انیس فٹے ہوئے کپڑے کو بدن پر سینا یعنی اگر آپ کا کوئی کپڑا پھٹ گیا ہے تو اس کو اتار کر سلوائیں نہ کہ بدن پر پہنے ہوئے ہی سلوائیں نمبر بیس بے وضو قرآن شریف کو چھونا قرآن مجید کو بلا وضو چھونا حرام ہے ہاں اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن شریف دیکھ کر یا بغیر دیکھے پڑ سکتے ہیں نمبر اکیس استنجا کھانا یعنی ٹوائلٹ میں بات کرنا نمبر بائیس اپنی اولاد کو کوسنا نمبر تیس اندھیرے میں کھانا کھانا تو ناظرین یہ وہ کیا کہہ رہا ہے نہ خون داس سے کٹنے میں رات میں جھاڑو لگانے سے کچھرا نہ پھیکنے میں قرآن شریف کو بینا وضو چھونے میں کیا جاہلیت والی ویڈیو ہے پتہ نہیں ہے چودہ ملین لوگ دیکھیں اس کو ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگ جس میں سے بیس لاکھ بھی اگر اس پر یقین نہیں کیوں گے تو ایک کروڑ بیس لاکھ کا یقینہ اس ویڈیو سے خراب ہوا قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب گسل تمہارا نہ رہے تب تم قرآن کو مچھو جب تمہارا گسل نہ رہے تو تم قرآن کو مچھو اور حدیث کو منع نہیں کیا حدیث کو آپ پڑھ سکتے ہو یہ آدمی کہہ رہا ہے یہ کوئی شیفہ نیٹورک بول کے ایک چینل ہے اس پر دکھا جا رہا ہے یہ جاہلیت اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور یہ جاہل آدمی کہہ رہا ہے کہ بینہ وضو قرآن چھونا حرام ہے حالانکہ بینہ وضو قرآن چھونا کوئی منع ہی نہیں ہے وضو تین چیزوں کے لیے شرط ہے تین چیزوں کے لیے وضو صرف تین چیزوں کے لیے شرط ہے پہلی چیز حج کرنا دوسری عمرہ کرنا تیسری نماز پڑھنا اگر آپ یہ تین چیزوں میں وضو نہیں کریں گے تو آپ کا نماز اور آپ کا حج اور آپ کا عمرہ نہیں مانا جائے گا اور یہ جاہل آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے قرآن کو ایسے پڑھ کے بینہ وضو کے چھونا گسل اگر ہے آپ کا تو آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں قرآن چھو سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اور یہ جاہل آدمی جو کہہ رہا ہے غریبی جو آتی ہے چلو میں نے ایک بات مان لی اس کی کہ غریبی آتی بھی ہے تو مجھے یہ بتاؤ اتنے سارے نون مسلم غیر مسلم ہیں جو دات سینہ خون بھی کاٹتے ہیں جو صبح صبح تک بولتا ہے جو صبح لیٹ تک پڑے رہتے ہیں سوتے وہ تو لیٹ تک پڑے بھی رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور کتنا امیر ہیں آج ہم کو بتاؤ کسی سردار کو غریب دیکھا ہے دیکھا ہے غریب ہم کو بتاؤ ایک سردار کو غریب دیکھاؤ جو ریشٹورنٹ میں جاؤ وہ نون مسلم کا رہتا ہے کھانے کے لیے بڑے بڑے گاڑی کے شوروم نون مسلم کے ہیں 80% جتنا بھی امیر آدمی وہ نون مسلم ہے تم مجھے دکھاؤ مسلمان کمیونٹی میں کہاں کون بڑی پوسٹ پر ہے کہاں پر ہے جتنی سرکاری نوکری سب نون مسلم اور یہ جاہل ویڈیو غریب ہی کیوں آتی ہے جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے زندگی میں لکھ دیا تم ڈوب کے مر جاؤ تو بھی تم کو مرنے کے بعد اگر لکھا ہے تو ملے گا اور زندگی میں تو ملے گا ہی ملے گا تم صبح دیر تک سو نہ سو ساری باتیں اس میں بے گنیاد اور جہلیت والی ہیں اور اس ویڈیو کو چودہ ملین لوگ دیکھے ہیں میرے تو یہ سمجھ میں نے یہ آ رہا کہ مسلمان کو یہ باتا رہا ہے اور یہ اندھی بے لہا ہے اندھی جس کو بولتے اتنا گدسہ آ رہا ہے یہ ویڈیو کو دیکھ کے اندھی بکرا ہے اور ایک کروڑ چالیس لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کھالی سوچو آپ یہ جہلیت والا ویڈیو ایسا نہیں ہونا چاہیے کونسی جہلیت ہے اللہ رحم کرے ایسے جہل ویڈیو اس کو دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے لوگ عمل کر رہے اور اپنا یقیدہ خراب کر رہے رات میں جالو مت لگاؤ داس سے نکون مت کٹو لیٹرین میں مت بولو لیٹرین میں مر جائے کوئی تو بولو نہیں وہاں پیچاب مت کرو پجاما بائٹ کے پہنو کھڑے ہو کے نہ پہنو ارے کیا جہلیت ہے یار کیا جہلیت ہے کیا جہلیت ہے وضو کو بتاؤ ایسا بول دیا قرآن کو وضو کے بغیر ایسے تو آدمی قرآن پڑھ بے نہیں کرے گا چودہ ملین لوگ دیکھیں وہ چھوی بے نہیں کریں گے رہے یار بینا وضو بینا گسل قرآن نہ چھوو یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے بینا وضو کچھ ثابت نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے آپ پڑھ لو اٹھا کے کیا جہلیت جہلیت جہل والا ویڈیو شریفہ نیٹورک صدرجہ بھائی تو اس تو رحم کر مسلمان کو بڑھکا رہا اپنا روٹی چلانے کے لیے ملین میں ویوز لانے کے لیے اس کو کچھ بھی کر رہے ہیں کئیسے بھی کر رہے ہیں بس کس روٹی ملے پائیسہ ملے جہلیت اکدام آم ہو گئی ہے اور دیکھنے والے اللہ رحم کرے اور ان کی آقل تمہاری گئی ہے جو ایسے ویڈیوز کو دیکھتے اور شیئر کرتے ہیں